لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی پچھلے دنوں ایک درس ریلیز ہوا تھا جس کے اندر میں نے بات کی تھی کہ ہندوستان کی ایک تاریخ ہے جس میں مسلمانوں نے حکومت کی ہندوستان میں اور مسلمان اور ہندو مل کر ساتھ رہتے رہے ہاں اس میں کچھ ایسی بغاوتیں ہوئیں جو ہر ملک میں ہوتی ہیں اور سب مل کر آگے بڑھتے بھی رہے اور کہیں کہیں لڑائیاں بھی ہوئیں جیسا کہ ہر دور میں ہر حکومت میں رہی ہے چاہے آپ رومن ایمپائر کو اٹھا کے دیکھ لیں چاہے آپ کسی ایمپائر کو اٹھا کے دیکھ لیں چاہے وہ ایجپشنز ہوں چاہے وہ گریکس ہوں تو اس طرح یہاں پر بھی ید ہوئے لڑائیاں ہوئیں اور زیادہ تر لڑائیاں جو بڑی بڑی حکومت کے لیے ہوئیں وہ مسلمانوں کی آپس میں ہوئیں یہ خلجیوں کی اور تغلقوں کی اور پھر لودھیوں کو نکالنے والے مغل لودھی بھی مسلمان مغل بھی مسلمان تو ایک کے بعد ایک سلطنت کی کشمکش چلتی رہی لیکن ہیٹ ایلمنٹ نفرت کا انصر یہ اس طرح بڑوتی نہیں رکھتا تھا جس طرح آج کل دیکھنے میں آتا ہے اچھا جو میں نے پچھلا درست دیا تھا اس کے اندر مقصد یہ نہیں تھا کہ سارے ہندووں کی ٹارگٹ کیا جائے ہم بات کر رہے تھے ان ہندو لوگوں کی جو نفرت میں رہتے ہیں اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں کہ نفرت کرتے ہیں اور کچھ تو کھلا کہتے ہیں کہ ہم نفرت کرتے ہیں لیکن ساری ہندو برادری ایسی نہیں ہے کچھ آپ لوگوں نے بھی اس کا اظہار کیا اور میں پرسنلی بھی جانتا ہوں میں پرسنلی نو لٹ اف ہندوز میں جن ممالک میں رہا ہوں اور جن جگہوں میں پڑا ہوں میں کافی ہندووں سے انٹریکشن ہوا ہے سب ایسے نہیں ہوتے لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو اس کو بڑوتی دے رہے ہیں اور بڑے تیزی سے ایسے لوگ منظر عام پر چاہے وہ پولٹکس ہو لوک سبا ہو راج نیتی ہو ان منجوں پر وہ لوگ آ کر اپنے آپ کو بڑا ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے وہ سامنے آ رہے ہیں تو ان کو فوکس کیا جا رہا ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جس کو آج میں فوکس کرنا چاہتا ہوں یہ تو ایک بات تھی دوسری بات جس کو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ہیٹریٹ ہے غصہ ہے نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نکال دیں گے ہم انہیں نکال دیں گے انہیں بھیج دیں گے جہاں سے یہ آئے ہیں تو سب سے پہلے تو پھر اگر یہ بھیجنے کا سلسلہ چل رہا ہے تو ستر فیصد بھارت خالی ہو جائے گا آم ناٹ جوکنگ سیونٹی پرسنٹ آف انڈیا ویل بی ایمٹی کیوں؟ کیونکہ دیکھیں انڈیا میں دو قسم کے لوگ میجورٹی میں رہتے ہیں اگر آپ پورے انڈیا کو ڈیوائیڈ کریں تو دو قسم کے لوگ ملیں گے آپ کو آرینز اینڈریوائیڈینز آرینز وہ لوگ ہیں جو یرشیا سے ایشیا مائنر سے پرجیا سے اور ان مختلف علاقوں سے باہر سے آئے اور یہاں کے جو باسی تھے یہاں کے جو رہنے والے تھے یہاں کے جو لوگ تھے وہ تھے ڈریوائیڈینز ان کے خلاف جنگ کی انہیں مارا اور انہیں پش کرتے کرتے ساؤت میں ڈھکیل دیا تو سدن لوگوں کی اگر آپ لیکھنے کا انداز دیکھیں باتچیت کا انداز دیکھیں کلچر دیکھیں اور ستر فیصد بھارت اگر زیادہ تک دیکھا جائے یہ جو سینٹرل ٹو نورت ہے اس میں آرینز بسے ہوئے ہیں اور ڈریوائیڈینز جو اس ملک کے اصل لوگ ہیں وہ تو کونے میں ساؤت میں ہیں وہ تو کبھی کبھی منج پر آتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں تو یہ بات نہ کریں کہ لوگوں کو باہر نکال دیں گے اب یہ لوگ جو اس ملک میں انڈیا میں رہے ہیں یہ انڈین سیٹیزنز ہیں they are part of this country آپ religion کے basis پہ انڈیا میں کچھ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا is a secular state انڈیا is a secular state it's not a hindu state یہ کوئی ہندو ملک نہیں ہے یہ ایک secular ملک ہے جہاں ہر قوم ہر مذہب کے آدمی کو آپ نے rights دینے by constitution یہ آپ کوئی دان نہیں کر رہے ہیں یہ by constitution آپ کو کرنا پڑے گا انڈین ایکٹ 1935 کے تحت اور اس کے بعد جو عمل انڈیا میں ہوا اس کے تحت تو یہ جو religious تاثب پسندی ہے چاہے کسی religion کی طرف سے آئے چاہے ہندو کی طرف سے آئے چاہے مسلمان کی طرف سے آئے چاہے بدمت کی طرف سے آئے any religion that shows hatred جو غصہ اور کرود نکالے گا اور اس قسم کے حرکتیں دوسرے civilians دوسرے citizens کی طرف کرے گا وہ قانون کو توڑے گا اور ان اس طرح کی چیزوں کی by law انڈیا میں اجازت نہیں ہے تو بات نہ کریں نکالنے کی کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ ہندوستانی ہیں وہ اسی جگہ صدیہ صدیہ یہی رہے ہیں یہی کے ہیں وہ لوگ اور وہ اسی ملک کا حصہ ہیں انہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں آپ کے جوان بھی ہیں جو سرحدوں پہ کھڑے رہتے ہیں اور ملک کی ترقی میں بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے پریزیڈنڈ بھی رہے ہیں اور آپ کے سائنس پروگرام میں ان کے بڑے خدمات ہیں تو ایسی بات نہ کریں پھر اگر بات ان کی ہو جو باہر سے آئے ہیں سب کو نکال دو تو سارے کے سارے آریانس نکال دو کیونکہ وہ تو ففٹین ہنڈرڈ بی سی میں آئے تھے بس تاریخ کے پنے الٹ کے دیکھ ذرا نہ جانے کون سا پنہ مڑا ہوا نکلے تو پندرہ سو بی سی میں سارے تین ہزار سال پہلے تو آئے ہیں وہ نکال دو سارے آریانس کو ڈریویڈینس کے ہاتھ میں سارا کا سارا انڈیا دے دو اور سب اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جاؤ تم جہاں سے آئے ہو وہ بھی تمہیں قبول نہیں کریں گے تو کانچ کے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتھر مارنا زیب نہیں دیتا دیکھو بات ہے امن اور آشتی کی اس کو صرف بولو نہیں کر کے دکھاؤ کر کے دکھاؤ تو بات ہے اور میجورٹی ہندوز ایسے نہیں ہیں کہ وہ نفرت کرتے ہیں کچھ ایسے ایلمنٹس پیدا ہو گئے ہیں جو اس کو ہوا دے رہے ہیں اور اس کو اتنا میڈیا ان کو مل گیا ہے کہ وہ سامنے آ کر اس غم کو اس غصے کو اظہار کر رہے ہیں اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ گندی مچھلی جو ہے نا وہ سارے طالب کو گندہ کر دی آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ سوا میں تری ہنڈرڈ سیونٹی جو پاس کرنے کے لیے ون تھرڈ مجورٹی ون تھرڈ ون تھرڈ ون تھرڈ ون تھرڈ ون تھرڈ ون تھرڈ اور ایسے بہت سارے لوگ آپ کو سٹریٹ پر مل جائیں گے جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان سے ڈیل کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن انہیں مسلمانوں سے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اینیوے the bottom line is کہ idea is to give up the hatred اس اس غصے کو اس نفرت کو دل سے نکال دو اور جس گھیان کی بات کرتے ہو جس گھیان کی بات کرتے ہو اس کو ذرا اپنی بدھی پر بھی لگاؤ کہ کہیں تمہاری بدھی برش تو نہیں ہو گئی ہے تھوڑا سا گھیان ادھر بھی لگاؤ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ٹکڑے کوئی نہیں کرتا جس شاخ پر بیٹھے ہو اس کو مت کاٹو خود بھی گروگے خیر بہرحال کہنا یہ چاہ رہا ہوں the message is the message of love and it takes two hands to take a hand to do a handshake دو ہاتھوں سے ہاتھ ملایا جاتا ہے یہ ہاتھ تو ہاتھ بڑا ہوا ہے کیا آپ ہاتھ ملانے کے لئے تیار ہو سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے